اسلام علیکم رمضان میں ہر روز سہری میں یہ مزیدار کڑائی خیمہ مسالہ کی ریسیپی ہمارے گھر میں بنتی ہے اور یہ میرے ہزبن کی فیوریر خیمہ کی ریسیپی ہے تو چلیے آج آپ لوگوں کے ساتھ میری فیملی فیوریر خیمہ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ہے اسے بنانے سیمپل انگریڈینس یوز ہوتے ہیں اسے بنانے میں رمضان سپیشل سپر ٹیسٹی کڑائی خیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہیمے کو تھوڑا سا ڈلا لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پریشے کھوکر اور اس میں ڈالیے چار سو گرام مٹن خیمہ ادرک لہسون کا پیسٹ دو ٹیسپن ڈالیے نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال لیں پیاس ایک بڑے سیز کی پیاس یا دو میڈیم سائز کی تھوڑی سی حلدی آدھا ٹیسپن مکس کر لیں تھوڑا پانی دالیے زیادہ نہ لیں آدھا کب دالیے اسے دو میڈیٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا لیں دو میڈیٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اچھے سے پکانے کے بعد اس کے اوپر لیڈ بن کر دیں سیٹی رہا دیں چھے سے سات سیٹی آنے دیں ہائی فلیم پہ چھے سے سات سیٹی آ چکے ہیں ہی وہ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ڈرائی کر لیں اب نیکس ٹیک کڑاہی لینے یہ کیسٹ آئیون کڑاہی ہے اگر آپ کو یہ پرچیس کرنا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں پہ جا کے آپ خرید سکتے ہیں یا کومنٹ سیکشن میں بھی میں لنک شیئر کر دوں گی کڑاہی کو اچھے سے گرم کر لیں اور اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپن بھر کے تیل ڈال دیں دو ٹی سپن گھی اسے میلٹ ہونے دیں تیل اور بھی اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے سپائسز ڈال دیتے ہیں آہا ٹی سپن زیرہ تھوڑی سی کالی میچ ایک بارہ سے پندرہ کالی میچ دو ہری لائچی ڈالچینی کے چھوٹے پیسز ہیں اگر بڑا ہے تو ایک ڈالیے میڈیم سائز ہیں تو دو ایک چکر فل چار لوم آدھا جاویتری کا پیس سپائسز ڈال کے تھوڑا سا سوٹے کر لیں اب اس میں ڈالیے بارہی سپنیزی پیاز تین بڑے سائز کی پیاز ہے اس کا مزن دو سو گرام ہے اچھے سے پھرائی کریں کلیم کو ہائی پہ رکھیں اس میں تھوڑا نمک دال دیں پیمے میں آلوڑی تھوڑا نمک ہے سوڑی کرتے جائیں پیاس ہلکی سی گھلاوی ہونے کے بعد اس میں ڈالیے ادھا کلیسون کا پیسز دو بڑے چمچ یعنی دو ٹیبلسپون ہرکے بھوننے اچھے تو ادھا کلیسون کے پیسز کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں چاپ کیے ہوئے ٹیماتر دال دیں ٹیماتر اس میں زیادہ لگیں گے ٹیم سو گرام ہونے ابھی اکھیمہ بہت ہوت پیسز کی بھونتا ہے اب ہمیں ٹیماتر کو اچھے سے بھوننا ہے ٹیم سے چار بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں ہر کلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے ٹیماتر کو بھوننے کے بعد کلیم کو لو پہ رکھ دیں لیڈ بن کر دیں ٹیماتر اچھے سے گل جائیں گے ٹیماتر میں ہی ٹیماتر ہمارے اچھے سے ساکھ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی مسالے دال دیں ادھر ٹیسپن ہلدی دال لیے ادھر ٹیسپن زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر دو ٹیسپن ایک ٹیسپن بھرکے مطن مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ادھر ٹیسپن الائچی پاوڈر تھوڑا سا ادھر ٹیسپن سے بھی کم لال میچ پاوڈر دو ٹیسپن ایک ٹیسپن نارمل ایک ٹیسپن کشمیری ہائے اچھے کدار کے لیے تھوڑا سا پانی دال کے ہم اسے پکا لیتے ہیں اچھے سے بھونتے جائیے یہ ہیما ہم ڈرائی نہیں بنانے والے ہیں تھوڑی سی گریوی ٹائپ بنانے والے ہیں اگر آپ کو بھائسہ نہیں پسند تو ڈرائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح سے گریوی ٹائپ بنائیں گے تو یہ خیجوڑی سے بھی آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں یا پلین رائس سے بھی کھا سکتے ہیں یا روٹی نان پھنکے سے اب ہمیں اس میں تھوڑا پانی دالنا ہے ایک کپ اسے پکا لیں اس میں اُبال آنے دیتے ہیں ہائی فریم پہ اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں دو منٹ کے لیے اسے پکانے کے بعد اس میں باول کیا ہوا خیمہ دال دیں خیمہ مکس کر کے پھر سے دو منٹ کے لیے پکا لیں ہائی فریم پہ پھر سے تھوڑا سا نمک دال لیں مجھے کم لگ رہا ہے ہم اس میں تھوڑے سے میتھی کے پتے دال دیتے ہیں اچھے خوشبت کے لیے اچھے خوشبت کے لیے مجھے کم لگ رہا ہے تیل اور گھی بھی سائس میں آ چکا ہے آخر میں اس میں آدھے نیمبو کا رز دال رہنے اور تھوڑے سے باری کٹے ہوئے دھنیا کے پتے دال لیں تھوڑے سے چاپ کیے ہوئے نکس یہ اپشنل ہے چاہے تو دال سکتے ہیں یا سکیپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی کھاتے وقت مہیں گے تو بہت مجھا جاتا ہے گرما گرم کڑائے ہیما ہمارا رری ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کریں کومنٹ میں بتائیں ریسیپی کئی سی لگی لائک کریں ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ اور چینل کوکوکویت فیم سبسکرائب کر لیں رمزان سپیشل رسیپی کئی